اسلام علیکم دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے اللہ تعالیٰ بے بنارسک اپنے بندوں کو دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے ایسے وسائل پیدا کرتے ہیں کہ ہماری خبر نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ایسے ایسے وسائل پیدا کرتے ہیں جن کا ہمیں علم تک نہیں ہوتا اور ان وسائل سے ہمیں بے بہارسکانہ شروع ہو جاتا ہے اسی طرح ہمیں ان وسائل کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی کی ذات سے مانگنے کے لیے کچھ وظائف بتائے جاتے ہیں علماء کرام کی طرف سے کچھ وظائف بتائے جاتے ہیں ان وظائف پر اگر عمل کیا جائے الان وظائف کو پڑا جائے تو ہم اللہ تعالی کی بارکہ سے جلدی رزق حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالی سے جب ہم ان وظائف کے بعد دعا کریں گے تو اللہ تعالی خوش ہو جائیں گے اور اللہ تعالی ہمیں نوازنا شروع کرنے گے بعض اوقات رزق میں بندش یا رزق کی تنگی ہمارے اپنی نیت کی وجہ سے ہوتی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کر چکے ہوتے ہیں ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہم وظائف نہیں پڑھتے اور ہمارا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے اس کے باوجود ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق نہیں دیتے دوستو اللہ تعالیٰ تو نوازنے والے ہیں دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بوکھا نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مسائل میں نہیں ڈالتے وہ ہمیشہ اپنی ذات سے اپنی بارکہ سے بے شمار نوازتے ہیں بے بہار رزق دیتے ہیں آج جو وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے یہ وظیفہ آپ نے روٹی کے چار ٹکروں پر کرنا ہے جب آپ کھانا کھانے لگے گے تو تب یہ وظیفہ کریں گے اور انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر آپ مالہ مال ہو جائیں گے آپ کا رزق بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور آپ کے تمام مالی مسکلات ختم ہو جائیں گی اس وظیفہ کی طرف بڑھتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ایک تماث ہے کہ اس ویڈیو کے نیچے دیا گیا لال بٹن دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں گنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہمارا ہر نیا وظیفہ فوری آپ کے موبائل تک پہنچ جایا کرے دوستو یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے جب آپ کھانا کھانے لگے گی تو تب آپ یہ وظیفہ کریں گے یہ وظیفہ گھر میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے گھر کا سربراہ کر سکتا ہے گھر کی اہل کھانا خاتون کر سکتی ہے یہ کوئی بھی کر سکتا ہے بہتر یہ ہے کہ یہ وظیفہ گھر کا سربراہ خود کرے جب آپ روٹی کھانے لگی تو روٹی کھانے سے پہلے جو بھی روٹی گھو تازہ اس کے اب چار ٹکرے کریں گے ان چار ٹکروں کو آپ پلیٹ میں رکھیں گے گے 71 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے نام مبارک یہ ہے الواجدو بہتی خوبصورت نام ہے ہماری سکرین پر لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس نام مبارک کو آپ نے 71 مرتبہ پڑھنا ہے 71 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ان روٹی کے چار ٹکروں پر پھونک مارنی ہے اور پھر ان ٹکروں کو خود بھی کھانا ہے اور گھر کے دوسرے افراد کو بھی تھوڑا تھوڑا کھلا دینا ہے وہ روٹی آپ اپنے گھر کے بچوں سے لے کے بڑوں تک جتنے دو سے تین دن مسلسل کریں تو انشاءاللہ ہفتے کے اندر اندر آپ مالہ مال ہو جائیں گے آپ کا رزق بے وہاں بڑھ جائے گا رزق کی جو بھی تنگیاں پریشانی اور مشکلات تھی وہ ختم ہو جائیں گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بے تہاشا دولت نصیب ہوگی یہ وظیفہ جس نے بھی کیا ہے اس نے یہی بتایا ہے کہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد رزق میں واقعہ ہی برکت ہوتی ہے کر کے گھر کے اندر جو بھی رزق ہوتا ہے وہ دو گناہ تین گناہ ہو جاتا ہے آپ کو خبر تک نہیں ہوتی آپ کو اخساس تک نہیں ہوتا اور آپ مالہ مال ہو جاتے ہیں یہ وظیفہ بہت ہی محصر ہے علماء کرام علیاء کرام کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے اس وظیفے کو آج ہی شروع کیجئے وظیفے کیلئے شرط یہ ہے کہ آپ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں اور پاوضو ہو کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اگر آپ نمازیں نہیں پڑھتے تو آج سے نمازیں پنجگانہ کی پابندی شروع کر دیجئے کیونکہ نمازوں کے بغیر وظائف قبول نہیں ہوتے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نمازیں نہیں پڑھتے اور آپ کے دوقع کرتے ہیں کہ آپ کے پڑھے ہوئے وظائف اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور آپ کو نمازیں گے تو ایسا نہیں ہوتا جو فرض نمازیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب اور رفی خوشنوتی حاصل کرنے کے لئے ان نمازوں کو پڑھنا بہت ضروری ہے اور نمازوں کو اپنے مقررہ وقت پہ ادا کرنا بہت ضروری ہے نمازیں قائم کیجئے اور ساتھ میں یہ وظیفہ کیجئے تو انشاءاللہ آپ دنوں کے اندر اندر آپ ایک ہفتے کے اندر اندر مالہ مال ہو جائیں گے آپ کا رسک بے تحاشہ پڑھ جائے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے آپ کی تمام دنیاں پریشانیاں دور ہو جائیں گے آپ کی مشکلات قتم ہو جائیں گی اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارکہ سے بے تحاشہ نمازیں جائیں گے دوستو اس وظیفے کو آج ہی کیجئے اور اس وظیفے کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور وظیفے کے متعلق کوئی رہنمائی درکار ہو تو اس ویڈیو کے نیچے کومنٹس کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر حاضر ہوں گے ایک اور وظیفے کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ